اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوُ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا اے محبوب آپ فرما دیں آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوک خوشیاں مناو اللہ نے کیا فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوک خوشیاں مناے سننی ہو سمجھ گئے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو اب ہر ایک کو بات پتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روح زمین پر بارہ ربیل اول کو آئی تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مولانا نے ابھی جو بات آپ کے سامنے کہی ہے کہ ملاد النبی کی خوشیاں منانے کے لئے قرآن مجید سورہ یونوس کی آیت نمبر 58 بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کیا ایکسپنیشن دے دیا کہ ملاد النبی منانے کی دلیل اس آیت میں ہے پہلی بات مولانا سے یہ پوچھ لوں کہ یہ آیت مولانا پر نازل ہوئی یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لکھوایا اور آیت کا جو مقصد تھا آیت کا جو مفہوم تھا آیت کے نازل ہونے پہ اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو جب آیت نازل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تفسیر آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ تفسیر یہ مولانا بتانے بیٹھے ہیں گویا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کو بدل کر ایک نئی تفسیر پیش کر دینا یہ عالم صاحب یا مولانا صاحب نے جو بیان کی ہے انتہائی گستاقی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں؟ تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی کیونکہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان کی اوپر نہیں اور آج دوہدار تیویز میں وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں اس تفسیر کو چھوڑ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس لیے جو بات یہ کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہے غلطی کے ساتھ ساتھ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستا کی ہے اب آیت کا مطلب کیا ہے قرآن کی تفسیر پہلے قرآن سے ہوتی قرآن کی تفسیر پھر حدیث سے ہوتی قرآن کی تفسیر پھر صحابہ سے ہوتی یہ تین لیول سے قرآن کی تفسیر کے تو پہلے قرآن کی تفسیر سورہ یونوس سورہ نمبر دس کے آنٹھ امار اٹھاون جو پیش کر رہے ہیں اس سے بلے مولانا اور مولانا کی بات کی تائید کرنے والے بھائیوں بہنوں کو چاہیے آیت نمبر ففٹی سیون پڑھنے اسی آیت کی ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اسی کا کنٹینیشن اللہ تعالیٰ نے ففٹی ایٹھ میں رکھا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے کسے کہا جا رہا ہے آیت نمبر ففٹی سیون میں قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے پھر اللہ نے کہا ترجمہ اس طرح ہے اور یہ قرآن دلوں میں جو روک ہیں ان کے لئے شفا ہے ہدایت جب ملتی ہے روک چلا جاتا ہے گمراہی چلی جاتی ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے آیت نمبر ففٹی سیون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے رہنمائی ہے ہدایت ہے دلوں کی گمراہی کو دور کرنے والا ہے اور رحمت لفظ بھی یوس کر لیا آیت نمبر ففٹی سیون میں جس کلام اللہ کے لئے رحمت لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت نمبر ففٹی ایڈ میں بھی اسی کا کنٹینویشنر اسی کو رحمت کہا جا رہا ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لوگوں تم جو کچھ جمع کرتے ہو اوپر آیت نمبر ستاون میں جس قرآن کا ذکر کیا گیا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے وہ رحمت ہے جسے آیت نمبر ففٹی سیون میں بھی رحمت کہا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو تم جمع کرتے ہو ان تمام سے افضل قرآن مجید ہے گویا یہ مبارک کلام تمہارے پاس آیا ہے جس کے ذریعے اللہ نے گمراہی دور کر دی دلوں کا روک دور کر دیا اور پھر ایسی تفسیر صرف آیت نمبر ففٹی ایڈ بیان کر کے اگر کوئی بھی آپ کو میلاد کی دلیل دے رہا ہے ہرگیز بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیوں آیت نمبر ففٹی سیون ففٹی ایڈ نازل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے میلاد نہیں بتایا صحابہ نے میلاد نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر صحابہ نے اسے قرآن مجید سمجھا آیت نمبر ففٹی ایڈ میں بھی رحمت کا ذکر جو قرآن مجید ہے لہذا ایسا کہنا گستاقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ بات کی ایسی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں